نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد آج کی ویڈیو میں میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ موضوع ہے دروش شریف کی برکات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کسرت سے درود بیجا کرو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی درود پاک آپ کو پہنچتا رہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ تعالی نے میری قبر پر فرشتے مقرر فرما دیئے ہیں اور ان فرشتوں کے سردار کا نام سلسابیل ہے جس کی شکل مرغ جیسی ہے اور اس کے تین پر ہیں اگر وہ اپنے پروں کو کھول دے تو اس کا ایک پر مشرق تک اور دوسرا مغرب تک پھیل جاتا ہے اور تیسرے پر سے وہ میری قبر کو ڈھام لیتا ہے جب بھی کوئی مسلمان یہ درود پاک پڑتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید تو وہ فرشتہ اس مسلمان کے مو سے یہ الفاظ چن لیتا ہے جیسے ایک پرندہ دانا چنتا ہے میری قبر پر وہ فرشتہ پر پھلا کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم فلان شخص یا فلان شخص کے بیٹے نے آپ پر درود پاک بھیجا ہے اس درود پاک کو فرشتے لکھ لیتے ہیں اور وہ تحریر نور کے کاغذ پر مشکِ اسفر سے لکھ دی جاتی ہے جو مسلمان درود پاک پڑتا ہے اس کے بیس آزار درجات بلند کر دی جاتے ہیں اور اس کے لیے بیس آزار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور بیس آزار برائیاں اس کے نامہ اعمال سے ختم کر دی جاتی ہیں اور بیس آزار درخت نیر کے کنارے لگا دی جاتے ہیں جب وہ مسلمان انتقال کر جاتا ہے تو وہ تحریر مشکِ اسفر سے سر بمہر کر دی جاتی ہے اور پھر اس مسلمان کے سرانے رکھ دی جاتی ہے